آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے ربین رناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز چوکھیر بالی کے ہندی انواد آنکھ کی کرکری کا بھاگ بتیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں دوسرے دن سویرے سے ہی گھنگھٹا چھا گئی کچھ دن اسہ گرم پڑھنے کے بعد آج اس نکدہ شامل میگوں سے تپا ہوا آکاش شیطل ہو گیا آج سمیہ ہونے کے پہلے ہی مہندر کالیج چلا گیا اس کے اترے ہوئے کپڑے زمین پر پڑے تھے اور آشا انہیں گن گن کر ان کا حساب لکھ کر دھو بھی کو دے رہی تھی مہندر صبحاؤگت بھلک کڑھ اور اساودھان پرکرتی کا آدمی ٹھہرا اس لئے آشا سے اس نے کہہ رکھا تھا کہ دھو بھی کو کپڑے ڈالنے کے پہلے ان سب کی جیب وغیرہ وہ خوب اچھی طرح دیکھ لیا کرے دیکھتے دیکھتے ایک کڑھتے کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہی آشا کو ایک چٹھی ملی یہ چٹھی یدی وشدھر سرپ کی مورتی دھارن کر کے اسی اکشن آشا کے پوٹوئے ڈس لیتی تو بہت اچھا ہوتا ہے کارن اگر وش شریر میں پرویش کرنے سے منٹوں میں اس کا چرم پھل مل جاتا ہے کنٹو یدی وہ کسی کے من میں پرویش کر جائے تو کیول مرتیو ینترنا ہی دیتا ہے مرتیو نہیں لاتا بینالے فافی کی کھلی ہوئی چٹھی نکالتی ہی اس نے دیکھا ونودنی کے ہستاکشر ہیں کشن ماتر میں اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا چٹھی ہاتھ میں لے کر وہ بغل کے کمرے میں چلی گئی اور پڑھنے لگی اس میں لکھا تھا کل آدھی رات کو تم نے جو کرتو اٹھ کر ڈالی اس سے بھی کیا تمہارا پیٹ نہیں بھرا آج پھر کیوں تم نے مجھے کھیمی نوکرانی کے ہاتھ گپت چٹھی بھیجی چیچی وہ اپنے من میں کیا سوچتی ہوگی مجھے کیا تم اس سنسار میں کسی کے آگے موہ دکھانے لائک نہیں رہنے دو گے اس سنسار میں میرے لئے پریم کرنے اور پریم پانی کی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں اسی سے میں کھیل کھیل کر پریم کا کھید مٹا لیا کرتی ہوں جب تمہارے پاس افسر تھا تب اس جھوٹے کھیل میں تم بھی شامل ہوئے تھے کنٹو کھیل کی چھٹی کیا ختم نہیں ہوتی اب تمہارے اپنے گھر میں تمہاری پکار ہوئی ہے اب پھر کھیل گھر میں تم کیوں تانک جھانک رہے ہو اب دھول جھاڑ کر اپنے گھر جاؤ میرے تو گھر نہیں ہے منی منہ کے لی بیٹھ کر کھیلتی رہوں گی تمہیں نہیں بلاؤں گی تم نے لکھا ہے کہ تم مجھ سے پریم کرتے ہو کھیل کے وقت ایسی بات سنی جا سکتی ہے کنٹو اگر سچ کہوں تو کہنا پڑے گا کہ میں ایسی باتوں پر اشواس نہیں کرتی ایک سمجھ تھا جب تم سمجھتے تھے کہ تم آشا سے پریم کر رہے ہو وہ بھی جھوٹا تھا اور آج تم سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے پریم کرتے ہو یہ بھی جھوٹ ہے اصل میں تم صرف اپنے کو پیار کرتے ہو پریم کی پیاس سے میرا تو ہردہ سے لے کر چھاتی تک سب سوکھ اٹھا ہے اس پیاس کو بجھانی کی پونجی تمہارے پاس نہیں ہے اس بات کو میں بہت اچھی طرح دیکھ چکی ہوں میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں تم مجھے چھوڑ دو میرے پیچھے پیچھے نہ پھرو خود نرلج ہو کر مجھے لجت نہ کرو اب تو میرا کھیل کا شوق بھی مٹ چکا ہے اب پکارنے پر بھی میری طرف سے کوئی اتھر نہیں ملے گا اپنی چٹھی میں تم نے مجھے نشٹھر کہا ہے بات سچ ہو سکتی ہے کن تو میرے اندر کچھ دیا بھی ہے اسی سے آج میں تمہیں دیا کر کے چھوڑ رہی ہوں اس چٹھی کا اگر اتھر دو تو سمجھوں گی کہ بینا یہاں سے بھاگے چٹھی پڑھتے ہی آشا کے سمجھتے اولم من مانو الگ جا گرے اور شریر کی سمجھتے سنایو پیشیاں مانو شتل ہو گئیں نشواس لینے کے لیے مانو کہیں ہوا تک باقی نہ رہی اور سور نے اس کی آنکھوں کے آگے سے مانو سارا پرکاش اٹھا لیا آشا پہلے دیوار کا پھر علماری کا پھر چوکی کا سہارا لیتے لیتے انت میں زمین پر گر پڑی شن بھر باد سچی تن ہو کر پھر اس نے چٹھی پڑھنے کی کوشش کی کنطو اس کا ادھ بھرانت چت کسی بھی طرح اس کا ارث نہ سمجھ سکا کالے کالے اکشر اس کی آنکھوں کے آگے ناچنے لگے یہ کیا؟ آخر ہوا کیا؟ کیوں ایسا ہوا؟ یہ کیا سمپون سروناش ہے؟ اب وہ کیا کرے کسے بلائے کہاں جائے؟ کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا پانی کے باہر مچھلی جیسے پھڑ پھڑانے لگتی ہے اس کی چھاتی کے بھیتر اسی طرح کی بیچینی پھڑ پھڑانے لگی ڈوبتا ہوا آدمی جیسے کسی چیز کا سہارا پانے کے لیے پانی پر ہاتھ پھیلا پھیلا کر آکاش ڈھونڈتا رہتا ہے اسی طرح آشا اپنے من کے بھیتر کوئی ایک سہارا پانے کے لیے بھٹکنے لگی اور انت میں چھاتی پیٹ کر ہافتی ہوئی پکار اٹھی موسی اس اس نے سنبھاشن کے اچھا وسط ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو جھرنے لگے زمین پر بیٹھی بیٹھی وہ بہت دیر تک بار بار روتی رہی اور انت میں جب رونا کچھ تھما تو سوچنے لگی اس چھتھی کا میں کیا کروں وہ اگر جان گئے کہ یہ چھتھی میرے ہاتھ پڑ گئی ہے تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ لجت ہوں گے اور اس کلپنا سے وہ اتینت سنکچت ہو اٹھی انت میں اس نے تیہ کیا کہ چھتھی کو وہ اسی کرتے کی جیب میں رکھ کر کرتہ جہاں کا تہاں ٹانگ دے گی دھوبی کو نہیں دے گی ترنت وہ چھتھی ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے کمرے میں لوٹ آئی اس بیچ میں دھوبی میلے کپڑوں کی گھٹری پر سر رکھ کر سو گیا تھا آشا کرتہ اٹھا کر اس کی جیب میں چھتھی رکھ رہی تھی کتنے میں آواز آئی کرکری اتنا سنتے ہی آشا جلدی سے چھتھی اور کرتہ پلنگ پر ڈال کر چٹ سے اس کے اوپر بیٹھ گئی وینودنی نے بھی ترہا کر کہا دھوبی کپڑے بہت بدلنے لگا ہے جن کپڑوں میں نشان نہیں لگا انہیں میں لیے جاتی ہوں سب پر نشان لگانا ہے آشا سے وینودنی کے موہ کی طرف دیکھا نہیں گیا وہ اس ڈر سے کہ کہیں موہ کے بھاو سے من کی بات پرکٹ نہ ہو جائے کھڑکی کی طرف موہ پھیر کر آکاش کی اور دیکھتی رہی اور آٹھ سے آٹھ دوائے رہی تاکہ آنکھوں سے آنسو نہ نکل پڑے وینودنی ٹھٹھک کر کھڑی ہو گئی اور آشا کوئی ایک بار اس نے اچھی طرح دیکھ لیا منی من بولی اچھا سمجھ گئی کل رات کی بات کیسے پتہ لگ گیا معلوم ہوتا ہے سارا غصہ میرے ہی اوپر جیسے میرا ہی قصور ہو وینودنی نے آشا سے بات کرنی کی کوئی کوشش نہیں کی اس نے کچھ کپڑے چھانٹ لیے اور تیزی کے ساتھ کمرے سے وہ باہر چلی گئی وینودنی کے ساتھ آشا اب تک جو سرل چتے سے مطرتہ نبھاتی رہی ہے اس کی لجہ اس نداروں دکھ میں بھی اس کے ہردائے میں پنجی بھوت ہوتھی اس کے من میں سکھی کا جو آدرش انکت تھا اس آدرش کے ساتھ اس نشتھر پتر کو اور ایک بار ملا دیکھنے کی اس کی اچھا ہونے لگی آشا پھر سے چٹھی کھول کر دیکھ رہی تھی کتنے میں بڑی تیزی سے مہندر کمرے میں آ پہنچا اچانک کسی بات کی یاد اٹھ آنے سے وہ لیکچر کے بیچ میں سے ہی اٹھ کر کولیج سے سیدھا گھر دوڑا آ رہا ہے آشا نے چٹھی اپنے آچل میں چھپا لی مہندر بھی کمرے میں آشا کو دیکھ کر ذرا ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا اور پھر ویگر درشتی سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا آشا سمجھ گئی کہ مہندر کیا ڈھونڈ رہا ہے کین تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے وہ ہاتھ کی چٹھی کو یاد اتھائے ستھان رکھ کر وہاں سے بھاگ جائے مہندر ایک ایک کر کے میلے کپڑے اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا اس کے اس نشفل پریاس کو دیکھ کر آشا سے رہا نہیں گیا اس نے چٹھی اور کرتہ زمین پر پھینک دیا اور دہنے ہاتھ سے مشہری کا کھم بھا تھام کر اس کی کوہنی میں اپنا موچھے پا لیا مہندر نے بڑی تیزی سے لپک کر چٹھی اٹھا لی پھر کھشان بھر کے لیے استبد ہو کر آشا کی طرف دیکھا اس کے بعد آشا کو سنناٹے میں زینے کی سیڑھیوں سے مہندر کے اترنے کے آواز سنائی دی ٹھیک کسی سمجھ دھو بھی پکار اٹھا بہو جی کپڑے دینے میں اب اور کتنی دیر لگاؤگی بہت عبیر ہو گئی ہے بہت دور جانا ہے مجھے ابھی آپ سن رہے تھے ربین درناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز چوکھیر بالی کے ہندی انواد آنکھ کی کرکری کا بھاگ بتیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں